اگر آپ الکائل ہلائیڈ میں کسی بھی الکائل ہلائیڈ میں او ایچ نیگیٹیو آئین ڈال دیں اب جو او ایچ نیگیٹیو آئین ہے وہ ہی شکل میں ایک دسک نہیں کرتا لہٰذا آپ کو اسے ایکویس کیو ایچ کی شکل میں لینا پڑے گا تو ایکویس کیو ایچ جب آپ نے اس میں ایڈ کیا ہوگا کہ یہاں سے او ایچ برو مائیڈ آئین کو ریپلیس کر دے گا یہ لیونگ گروپ بن گیا اور یہ او ایچ یہاں پہ اٹی ایچ ہو گیا یہ کون سے کیمیکل بن گیا الکوہل تو آپ الکائل ہلائیڈ سے الکوہل بھی بنا سکتے ہیں سیکنڈ اگر آپ الکائل ہلائیڈ میں آئیوڈائیڈ آئین ایڈ کر دیں کسی سولٹ کی شکل میں سوڈیم آئیوڈائیڈ یا پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کی شکل میں تو آئیوڈائیڈ آئین ریپلیس کرے گا برو مائیڈ آئین کو یہاں پہ آئین نیگیٹیو لگ گیا ابھی اس کا نیگیٹیو چارج ختم ہو گئے کیونکہ اب اس نے بونٹ بنا لیے اور جو بی آر تھا اس کا بونٹ ختم ہوا تو اس پہ نیگیٹیو آگیا تو یہاں پہ آئیوڈائیڈ نے برو مائیڈ کو برو مائیڈ آئین بنا دیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام سبسٹیٹیوشن ریکشن ہو رہے ہیں ایک گروپ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تو یہ بن گیا الکائل آئیوڈائیڈ الکائل آئیوڈائیڈ اور کسی میتھر سے ڈیاریکٹ نہیں بنتا لہٰذا پہلے آپ کو الکائل ہلائیڈ کو ہی بنانا پڑتا ہے کالورین کا یا برو مائیڈ کا پھر آپ اس میں اینی آئیڈ ڈال کے یہ الکائل آئیوڈائیڈ بنا لیتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ بنا لیا الکائل آئیوڈائیڈ تھرڈ اب اس میں سی این نیگیٹیو آئین ڈال دیں کسی این ڈال دیں یا اینی سی این ڈال دیں پوٹائشم سائین آئیڈ یا سوڈیم سائین آئیڈ سی این ریپلیس کرے گا برو مائیڈ کو اور یہاں پہ اٹیچ ہو گیا سی این اور پھر آپ نے بی آر کو کہلائے گا ایتھائیل سائین آئیڈ کیونکہ دو کاربن پھر سی این ہے یا اسے آپ بولیں گے تین کاربن کو اگر آپ اکٹھا کاؤنٹ کریں تو پروپین نائٹرائیڈ تو یا تو ان کے نام ہوتے ہیں الکائل سائین آئیڈ یا الکین نائٹرائیڈ تو تین کاربنیں کٹھے کاؤنٹ کریں تو پھر انہیں نائٹرائیڈ کا نام دیا جاتا ہے اگر دو کاربن کاؤنٹ کریں تو ایتھائی اور پھر یہ سی این کو اکٹھا نام دیا جاتا ہے سائین آئیڈ یہ ان کے آئیو پی سی نیم ہیں پروپین نائٹرائیڈ دیکھیں جو یہ سی این ہے نا سائین آئیڈ آپ ان سے آگے کاربوکس لیگ ایسٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ ان سے ایسٹ ایمائیڈ بھی بنا سکتے ہیں فر ایکزیمپل یہ سی ایسٹری سی ایسٹو اور یہ جو سی این ہوتا ہے نا اس میں کاربن نائٹروجن میں ٹوپل بونڈ ہوتا ہے تو یہ سی ٹوپل بونڈ این یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ اس میں وارٹر ڈال دیں تو پہلے سٹیپ میں وارٹر اس میں ٹوپل بونڈ میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے اس انداز میں سی ایچ سی ایچ ٹو اور یہ سی ٹوپل بونڈ سنگل ہو جاتا ہے اور وارٹر آپ نے ایسے بنا لیں وارٹر کا اکسیجن کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور وارٹر کا ہائیڈروجن نائٹروجن کے ساتھ یہ بن گیا ایمائیڈ اسے بولتے ہیں ایسرڈ ایمائیڈ تو آپ نے سائر نائٹ سے ایسرڈ ایمائیڈ بنا لیا اگر آپ اس ایسرڈ ایمائیڈ کی فردر ہائیڈولائسیز کروا دیں تو اب کی وارٹر ایسے بریک ہوگا اور یہ گروپ یہاں سے بریک ہوگا تو یہ سی ایچ سری سی ایچ ٹو سی ڈیول وارڈ او اور وارٹر کا او ایچ لگ گیا کاربوکسی کی ایسرڈ بن گیا اور یہ جو ایمائیڈ کیوں تھا یہ وارٹر کے ایچ کے ساتھ مل کے ایمائیڈ سری بنا دے گا یہ ریکشن ایسرڈ کی موجودگی میں ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ ایچ پلس مینشن کریں گے کیٹالیس کے طور پر تو امونیا اس ایچ پلس کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا ایمائیڈ ایچ فور پلس بنا دے گا اگر آپ یہاں پہ ایچ پلس یوز نہ کریں آپ ایس سیل مینشن کر دیں کیٹالیس کے طور پر تو امونیا جو بنے گا ایس سیل کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا ایمائیڈ ایچ پور سیل تو یہاں پہ آپ نے کاربوکسی کی ایسرڈ کے ساتھ کیا بنانا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیٹالیس کون سا مینشن کی ہے ٹھیک ہے ایمائیڈ ایچ پور پلس بھی آپ کی بک میں ایک جگہ بنایا گیا ایمائیڈ ایچ پور سیل بھی آپ کی بک میں کے جگہ بنایا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ H2SO4 catalyst mention کر دیں اب کے جو امونیاں بنے گا وہ H2SO4 کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا NH4 HSO4 تو یہ بھی بن سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ نے catalyst کونسا یہاں پہ mention کیا ہے خیر یہ side product تو جو مرضی بنا دیں لیکن ایک چیز تو حتمی ہے کہ کاربوکسلی کے ساتھ اس reaction میں بنیں اب کاربوکسلی کے ساتھ میں carbon count کیجئے 1,2,3 الکائر ہیلائٹ جب آپ نے شروع کیا تھا جسے cyanide بنایا تھا اس میں کاربن count کیجئے 1,2 تو آپ نے دیکھا آپ نے اس method سے کاربوکسلی کے ساتھ ایک کاربن زیادہ والا بنا لیا it has one کاربن more than the starting material ٹھیک ہے اس میں دو کاربن تھے اس میں تین کاربن تو یہ اس injection کی usefulness ہے آگے دیکھیں اگر آپ اس میں nitrite آئن ڈال دیں کہ NO2 ڈال دیں N2 ڈال دیں تو آپ دوبارہ replacement ہوگی یہاں پہ NO2 attach ہو جائے گا اور یہ جو BR ہے یہاں سے replace ہو جائے گا تو آپ اس میں nitrite آئن بھی replace کر سکتے ہیں bromide آئن سے اگر آپ اس میں use کر لیں جیسے یہ mythoxide ہے یہ salt کے شکل میں ہوتا ہے CH3 ONA تو ایسے ہی تو اکسائیڈ آئن بھی آپ use کر سکتے ہیں دو کاربن والا تین کاربن والا پروف اکسائیڈ آئن بھی use کر سکتے ہیں تو ہوگا یہی کہ CH3 CH2 یہاں سے BR نکلے گا اور یہ جو OCH3 ہے یہ یہاں پہ bromide آئن کی شکل میں leave کر گیا تو آپ نے دیکھا آپ نے اس direction سے کیا بنا لیا ایتھر بنا لیا تو آپ alkyl hilite سے ایتھر بھی بنا سکتے ہیں مزید دیکھیں اگر آپ alkyl hilite لے کے اس میں SH negative آئن ڈال دیں بلکل یہ hydroxide آئن کی طرح ہوتا ہے OH negative یہاں پہ oxygen کی بجھے sulfur آپ نے replace کر دیا SH negative تو اب کیا ہوگا یہ SH یہاں پہ آجے گا اور یہاں سے یہ BR نکل گیا یہ chemical بن گئے thio alcohols یا thiools یہ SH group thio group دلاتا ہے تو آپ thio group کو replace کر کے thio alcohols یا thiools کے کلاس بنا سکتے ہیں alkyl hilite سے یہ compound بھی بن سکتے ہیں اور end پہ اگر آپ اس میں acety کے acid کا salt ڈال دیں یا کوئی بھی carbosic acid کا salt ڈال دیں تو یہ یہاں سے N نکل جائے گا یہاں سے BR NBR پنا دیں گے اور again یہ جو red والا O ہے یہ پھر c double bond O اور پھر CH3 یا اسے آپ اسے اس انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں red والا کو پہلے لکھا جاتا ہے moment CH3 c double O اور یہ c2h5 اسے last میں لکھا جاتا ہے یہ بن گیا جی ester آپ alkyl hilite سے ester بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں بن جائے گا NBR تو آپ نے دیکھا ان reaction کی usefulness کہ nucleophilic substitution reaction میں alkyl hilite use کریں ساتھ میں کوئی reagent use کریں اور کوئی بھی organic chemistry کلاس بنا سکتے ہیں اس کے لئے alkyl hilite سے ایک الگنار ڈیجنٹ بنا کے بھی ہر کمپاؤنڈ بنایا جا سکتا ہے سپڑنٹ دیکھیں فردر ایک reaction ہے alkyl hilite کا ammonia کے ساتھ تو آپ یہاں پہ alkyl baromide بھی use کر سکتے ہیں یا kaloride بھی use کر سکتے ہیں ammonia جب اس کے ساتھ reaction کرے گا تو پہلے step میں یہاں سے cl replace ہوگا اور یہاں سے ایک h نکلے گا h bنا دیں گے اور nh2 یہاں پہ آکھے لگ جائے گا ch3 ch2 کے ساتھ لگ گیا nh2 اور یہ جو cl ہے یہاں سے replace ہوا h کے ساتھ ملکے acl بنا دے گا یہاں پہ آگیا nh2 یہ پہلے step میں جو chemical بنائے ایتھائیل amine اگلے step میں ایتھائیل amine دوبارہ alkyl heliard کے ساتھ action کرے گا اور یہ دوبارہ وہی چیز ہے یہ nh2 کا ایک h دوبارہ cl کے ساتھ ملکے acl بنا دے گا اور باقی جو چیز بچی آپ combine کریں یہاں سے cl نکل گیا یہاں سے h nکل گیا یہ acl بنا دیں گے باقی جو nh ہے اسے آپ combine کر لیں ch2 ch3 کے ساتھ ch2 ch3 black والا یہاں پہ red والا nh اور اس کے ساتھ دوبارہ ch2 ch3 یہ diethylamine تھا diethylamine diethylamine کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ nh الہدہ ہے اور الہدہ کر دیں اور ch2 ch3 آپ دوبارہ ایسے لکھنے اکٹھیں تو diethylamine دوبارہ الکرائل helide کے ساتھ ملے گا اور وہی کام ہوگا یہ اپنا h دے گا یہ اپنا cl دے گا پھر دوبارہ acl بنا دیں گے اور اب دیکھیں یہ n اس تیسرے ethyl کو اپنے ساتھ attach کر لے گا تو اب اکٹھا ایسے لکھ سکتے n ch2 ch3 اور یہاں پہ جو باقی بچہ وہ ch2 ch3 یہ n کے ساتھ attach ہو جائے گا تو ch2 ch3 four times اور جب nitrogen carbon بناتا تو اس پر positive آجاتا اسے کہتے ہیں quaternary ammonium salt تو آپ نے دیکھا کہ کتنے step ہوئے جس کے بعد یہ reaction مکمل ہوا آپ نے ایتھائیل amine بنایا جس ایتھائیل carbon سے direct attach ہیں کہا جاتا primary amines diethyl amine nitrogen direct two carbon attach secondary amines triethyl amine nitrogen direct three carbon attach and tertiary amines 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 اگر آپ دو reactant شروع ایتھائیل baromide coloride اور ammonium اگر آپ alkyl hilite access میں لے اور ammonia limiting ہو تو reaction کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ alkyl hilite ہر step میں use ہو رہا ہے آپ نے access میں لے لیا تو اگر آپ یہ condition پر reaction کروائیں گے تو آپ final product ملے گا آپ پہنچیں گے quaternary ammonium salt ٹھیک ہے لیکن اگر آپ alkyl hilite limiting لے پہلے step کے بعد ammonia use نہیں ہوا اور alkyl hilite use ہونا آپ کے پاس نہیں limiting ہے تو reaction پہلے step میں ہی رکھ جائے گا اور آپ کو بس ملے گا کیا ethylamines only دونوں reactant ہی پہلے step کے بعد ختم ہو جائیں گے use ہو جائیں گے پہلے step میں chemical بنا کرتا CH3 CH2 NH2 and HBR تو اس میں ethyl amines بنا کریں گے اگر آپ اس ratio سے لے لیتے ethyl bromide 1 لیتے 1 molecule اور ammonia 2 molecule لے لیتے تب کیا ہوتا تو ammonia reaction کے تمام step میں ethyl bromide نے use امونیا صرف پہلے step میں use اگر آپ امونیا ایکسس میں لیں گے تب بھی یہی chemical بننا ہے پہلے step والا کیونکہ ایکسٹرا امونیا بیکار جائے گا اگلے step میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پہلے step کے بعد ای ای لیمیٹنگ یہی ہے اور یہی چیز آپ یہاں پہ دیکھ لیں اس والے question میں امونیا ایکسس میں لیں اور یہ limiting ہو جائے جیسے ہم نے دوسری اور تیسرے کیس میں دیکھ امونیا ایکسس میں لیا یہ limiting لیں زیادہ reaction تین stage تک جائے گا اور اس میں تیسری stage میں یہ chemical بنا کرتے ہے ثرائز ثرائز and and three hbr تو اس بار اپکے یہ chemical بنے گا triethylamines یا tertiary amines اور اگر آپ امونیا یہ three لیتے یہ two لیتے تب بھی چونکہ three molly کی اولا third stage تک اس نے جانا تھا تو تیسری stage میں یہ chemical بنت ہے c h3 ch2 rice and n n n 3 hbr اور اگر آپ یہ access میں لے لیں اور یہ limiting ہو تو reaction last step تک جائے گا اور last step میں fourth step میں یہ chemical بنت ہے four times 10 plus دیکھیں اگر آپ کوئی بھی الکائل ہیلائیڈ لے کے اس میں sodium metal ڈال دیں ether کی موجود کی میں لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں آپ نے same الکائل ہیلائیڈ use کرنا دیکھیں ch3 ch2 ch3 ch2 ethile والا آپ نے use کی اگر یہاں methyl والا use کرتے تو یہاں بھی methyl والا یہاں پہ پروپائل والا تو یہاں بھی پروپائل والا same آپ نے use کرنا ہوتا sodium ان دونوں halogen کے ساتھ مل na cl بنائے اور باقی جو الکائل گروپ ہیں آپ میں attach کر دینا تو اس میں بنجھے گا butane ch3 ch2 ch2 ch3 اور اس کے علاوہ اس میں بنے گا 2 na br تو یہ reaction خاص کر use ہوتا سمیٹریکل الکین بنانے کے لئے اسے آپ الکین بنا سکتے خاص کر سمیٹریکل اور سمیٹریکل الکین بنانے کے لئے آپ کو reactant لینے وہ same لینے دوسرا reaction ہے reduction آپ الکائل لیٹ کوئی بھی لے کے اس میں zinc ڈال دیں acl کی موجود گی میں تو یہاں سے ایپثائل گروپ میں یہ hydrogen acl والا جا کے ایڈ ہو جائے گا یہ بھی الکین بنے گی تو آپ دیکھیں اس بار آپ ورڈ reaction میں بھی reduction میں بھی الکین بنا رہے ہیں باقی zinc کے دونوں cl لے کے z n cl 2 بنا دے ایک ایک reaction with sodium lead alloy تو sodium تو یہ جو یہاں پہ 4 na 4 cl کے 4 n acl بنا دیں گے اس لئے آپ کو یہ alkyl halide کے 4 molecule لینے پڑیں باقی CH3 4 time بچا اور ایک lead بچا یہ آپ سے بنائیں CH3 4 time and lead اسے بولتا tetramethyl lead tetramethyl lead tml اور یہاں پہ دیکھیں یہ 4 CH3 CH2 4 نہ بچا اور ایک lead اسے بولتے ہیں tetramethyl lead tl اور یہ بہت فیمس anti-knocking agent ہے تو یہ reaction میں بہت کام رہیسے anti-knocking agent تیار ہوتے ہیں student یہ reaction دیکھئے گا alkyl halide کوئی بھی لے کے اگر آپ اس میں qh ڈال دیں تو دو different condition پر product بنتا ہے اگر آپ alcoholic qh use کریں گے تو reaction ہوگا echo qh use کریں گے تو reaction ہوگا ہم نے یہ پہلے بھی discuss کیا تھا اب دوبارہ اسے دیکھ لیتے ہیں alcoholic qh کی موجود گی میں یہ hydrogen نکلے گا اور ساتھ والے carbon سے hydrogen نکلے گا اور اس کے نتیجے میں یہ and water بنا دے گا جبکہ aqueous qh میں کیا ہوگا یہ cl نکلے گا اس کی جگہ oh attach ہو جائے گا اور یہ kcl qcl بنا دے گا یہ substitution correction تو alcoholic qh elimination aqueous qh substitution student دیکھتے ہیں beta elimination reaction جو alkyl halide دیا کرتے ہیں تو یہ دو قسم کی ہوتے e2 and e1 پہلے ہم e2 کو discuss کرتے elimination by molecular ہمارے پاس ایک alkyl halide جس halogen جس carbon سے attach ہوتا ہے یہ alpha carbon کہلاتا ہے اور اس کے جو hydrogen یہ alpha hydrogen کہلاتے ہیں ساتھ والا جو ہوتا ہے carbon یہ beta carbon اور اس کے hydrogen beta hydrogen کہلاتے ہیں اگر کوئی nucleophile file attack کرنے آ رہا ہے جیسے کہ وہ hydrogen پر attack کرے carbon پر attack کرنے کی بجائے جب hydrogen پر attack کرے گا یہ درمیان جو بونڈ تھا carbon hydrogen کا یہاں پہ آجے جیسے یہاں پہ ایک نیا بونڈ آئے گا بی آر کو یہاں سے نکل کے جانا پڑے گا تو leaving group نے leap کیا لیکن اب کے یہ nucleophile file بلکہ بیٹا hydrogen پر attack کیا اس کے نتیجے میں بنا گیا carbon اس کے دو hydrogen رہ گئے یہاں پہ ایک hydrogen جو تھا وہ چلا گیا carbon carbon double bond آگیا اور اس carbon کے دو hydrogen رہ گئے کیونکہ ایک hydrogen چلا گیا یہ ہمارے پاس chemical بن گیا alkenes carbon carbon double bond اور یہاں leaving group اگر آپ یہاں پہ base لکھیں گے تو base جب h accept کرے گا تو پھر water بنانے کی بجائے bh plus بنا دیں گے کیونکہ جب oh nے accept کیا تو water بن گیا لیکن jب base accept کرے bh plus دیں چاہے آپ nucleophile دیکھ دیں اب e2 reaction میں یہ تمام جو reaction ہو رہا ہے nucleophile یا base کا attack کرنا leaving group کا leave کر جانا اگر یہ ایک step میں ہو جائے تو پھر آپ اسے elimination by molecular e2 reaction کہتے تو e2 reaction single step ہوتا ہے ایک step میں ہو جاتا ہے attack and departure simultaneously remove ہوا یہ تمام simultaneously ایک ہی time پہ ہو گیا ایک ہی وقت میں ہو گیا سنگل step میں ہو گیا اس کے جو rate ہے دونوں chemical depend کرتا ال alkyl helide پہ بھی nucleophile یا base پر بھی اور یہاں سے order نکال لیں گے second order reaction بنے گا primary alkyl helide is reaction کو follow کرتے student دیکھیں even elimination unimolecular reaction اگر آپ کے پاس terciary alkyl helide halogen جس carbon سے attach alpha ہوا کے 3 carbon سے direct attach ہے پہلے step میں یہ ionize ہوتا ہے carbo get separate ہو جائے halogen پہلے ہی remove ہو جائے یہ slow reaction ہے reversible ہے یہ ایک ایتھان اول یا ایسی ٹون کی موجودگی میں ہوتا جو کہ polar solvent ہے پہلے step میں یہ ionize ہو گیا اگلے step میں بیس یا nucleophile attack کرے بیٹا hydrogen پر اور بیٹا hydrogen اپنے electron یہاں پہ دے گا یہ carbon carbon double ہونٹ بن گیا ایک سائٹ دو hydrogen ایک so یہ دو step کا mechanism ہے even اس میں bond breakage first then attack ہو بیس پہلے bond ٹوٹے گا بعد میں attack ہو گا اس کا rate ہے slow reaction پہ depend کرتے ہے اس میں alkyl highlight ہے لہذا rate equation alkyl highlight آئے گا اس کا order ہے یہ chemical آرہ ہے پہ اس order ہے first یہ first order reaction ہے اور tertiary alkyl highlight reaction follow کرتے ہیں باقی رہی بات secundial highlight کیا follow کرتے ہیں secundial highlight e2 reaction bho follow کر سکتے even بھی جیسے sn2 or sn1 follow کر رہے تھے اگر آپ solvent لیں non polar تو secundial highlight e2 or sn2 reaction follow کرتے لیکن اگر solvent لیں polar تو e1 یا sn1 reaction ہی follow کرتے ہیں یہ moment ہوا کرتا polar solvent کی موجودگی میں تاکہ ions بن جاتے ہیں اور یہ ہوا کرتا ہے non polar solvent کی موجودگی میں سکرونٹ کچھ practice کرتے select suitable option تو ہمارے پاس carbo ketine form different option میں نے بنا دی ہیں اب کے میں نے سے زیادہ complicated کر دی دونوں option بھی ہو سکتے ہیں sn1 e1 اکٹھی sn2 e2 اکٹھی ہو سکتے carbo ketine form تو کون سے ایسے reaction جو میں carbo ketine بنتا ہے تو sn1 میں بنتا ہے اور e1 میں بنتا ہے لہذا اس کا یہ e آجے گا یہ بھی دو step میں ہوتا پہلے step sn1 میں carbo ketine بنتا ہے اور e1 بھی دو step میں carbo ketine بنتا ہے sn1 اور e1 کا یاد رکھئے گا پہلا step سیم ہوتا unimolecular to unimolecular کون سے جس میں ایک molecule involve ہوتا ہے وہ بھی یہ ہے e sn1 میں بھی ایک molecule involve ہوتا ہے rate determining step میں اور e1 میں بھی ایک molecule involve ہوتا ہے rate determining step میں تو یہ e option آگے one step mechanism ایک step میں کون سا ہو جاتا ہے وہ ہو گا جی بوث sn2 and e to f sn2 bhi step میں ہو جاتا e2 بھی step میں ہو جاتا ہے alken form in second step کون ایسا reaction جس alken bنتی ہے to e1 یا e2 elimination والے میں alken بنتی ہے لیکن دوسرے step میں بنانی ہے تو بھئی یہ چال دیا اگر c e1 e1 میں دو step ہوتے ہیں اور پہلے step میں carbo ketain bنتا دوسرے step میں alken بنتی ہے alken form in first step تو پہلے step میں کس alken بن جاتی ہے e1 میں تو نہیں بنے گی کیونکہ پہلے step میں carbo ketain bنتا ہے e2 میں بنے گی کیونکہ اس میں ایک step ہوتا ہے اور اس کی پہلے step میں alken بن دونوں آرہے ہیں تو کون سا ہو سکتا ہے بھئی وہ sm2 بھی ہو سکتا ہے اور e2 بھی ہو سکتا ہے لہذا اس کا f آئے گا sm2 and e2 ہم discuss کرتے ہیں uses of halogen alkenis تو سب سے پہلے halothane ہے یہ cf3 ch clbr halothane جو اس کا iupc name ہے 2 bromo اگر آپ numbering یہاں سکھ کریں فلورین کی جانب سے 2 bromo 2 cloro دیکھیں 2 پہ cloro ہے 2 پہ بروم ہے 2 bromo 2 cloro alphabetic ہم نے لکھا 1 1 1 1 tri floro ethane تو پہلے کاربن پہ 3 fluoride 1 1 1 tri floro ethane دو کاربن کی وجہ سے ethane یہ is ہے یا halol kines کھلاتے ہیں اس کا دوسرا use ہے poly tetrafluoro ethane یا ethane poly tetrafluoro ethane teflon کے نام سے جانی جاتی ہے اور cf cf to end time ایسے یہ اس میں bond ہوتے ہیں کاربن کاربن ساتھ میں یہ hydrogen کے بجائے fluorine آجاتے poly ethane میں یہاں hydrogen ہوتے poly tetrafluoro ethane میں یہاں پہ fluorine آجاتے teflon ایک بہت valuable plastic resist to oxidant acid and alkalis نہ ہی oxidant اس پہ tear کر سکتے ہیں نہ ایس 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 آم زبان میں یہ خراب نہیں ہوتی کریئن پروف جو پارس ہوتے مشینری کے جیسے واشنگ مشین ہے اس کی پلاسٹک ہوتی ایک chlorofluorocarbons یہ chlorofluorocarbons جیسے کہ ccl2f2s cclf3 frion کے نام سے commercial جانے جاتے یہ non flamable ہے non toxic volatil ہوتے یہ aerosol propelants کے طور پر یوز ہوتے aerosol کہا جاتا ہے کسی بھی liquid کو drops کی شکل میں air میں پھیک دینا تو عام زبان میں سپری جو ہوتے پیسٹی سائیڈ کا سپری یا انسیکٹی سائیڈ کا سپری ہوتے وہ aerosol کلاتا ہے aerosol propelants کے طور پر سپری پر یوز ہوتے ریف جن گیس ہے فریج اور ایسی کی جو گیس ہوتی ہوتی ہے chlorofluorocarbons لیکن یہ disadvantage بھی ہے کہ اوزون لیر کو ڈیمیج کرتی ہے اسی طرح chloroform اور carbon tetra chloride بھی بہت valuable chemicals ہیں chloroform solvent کے طور پر یوز ہوتا ہے اور یہ anthesia کے طور پر یوز ہوتا ہے ccl4 carbon tetra chloride بھی solvent ہے یہ fosgene gas cocl2 کی تیاری میں سمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ fire extinguisher کے طور پر یوز ہوتا آگ بجانے کے لیے یہ تمام جو chemicals ہیں halogen وال against خاص جن میں fluorine آتی ہے یہ totally inert ہوتے ہیں یہ inert کیوں ہوتے ہیں even chlorofluorocarbons یہ بھی inert ہے یہ polyteta fluorothine یہ بھی inert ہے اور یہ halothine یہ بھی بالکل inert ہے تو خاص کر یہ fluorine والے chemical جس میں ایف آج یہ inert کی ہوتے ہیں کیونکہ carbon fluorine bond جو ہے یہ بہت اس کی bond energy ہائی ہوتی ہم نے پڑھا تھا reactivity میں carbon fluorine کی bond energy ہائی ہونے کی وجہ سے بہت ہائی 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 بہت موسیقا 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 موسیقا